تیس ایچ ڈیزیز یہ بھی ایک لیپٹ سٹوریج ڈیزیز ہے کیا ہوتا ہے؟ کچھ لائسوزومل انزائیمز ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ بریک ڈاون کرتے ہیں گلائیکولیپیڈ کی اسپیشلی گنگلیوسائیڈ گلائیکولیپیڈ کی یا گلائیکولیپیڈ کم گنگلیوسائیڈ بھی کہتے ہیں اب جب اس لائسوزومل انزائیم میں کوئی ڈیفالٹ آ جائے کسی بھی وجہ سے پھر ان گلائیکولیپیڈ کی کیا نہیں ہوتی؟ میں ہو جاتی ہے اور یہ ڈیپرنڈ آرگنز میں سپیشلی ہمارا برین جو ہے وہاں پر اکوملیٹ ہو جاتی ہے اور اس کی اکوملیشن کو پھر نام دیا ہے گلائکو سائیڈوسیز اب کون سا گلائکو لیپیٹ یہاں پر جو ہوتے ہیں سٹور ہوتا ہے اس کی بیس پر انہوں نے ٹو کے ڈگری میں ڈیوائٹ کے ہیں ایک جی ایم ون گلائکو لیپیٹ جب سٹور ہوتا ہے یہ ایک جی ایم ٹو گلائکو لیپیٹ جب پھر ہم ڈیس ایچ کہتے ہیں اب جو جی ایم ون گلائکو سائیڈز ہے وہ کنورٹ ہوتے ہیں جی ایم ٹو کو بائی دیکشن اپ انزائم گلیکٹو سائیڈز اور جی ایم ٹو پھر کنورٹ ہوتے ہیں جی ایم ٹری کو بائی دیکشن اپ انزائم ہیکزو امینیڈیز اے لیکن کیا ہوتا ہے جب میوٹیشن ہو جاتی ہے اس ہیکزو امینیڈیز اے انزائم کی بی یونٹ میں تو ایز اریزل پی پھر کیا ہو جائے گا یہ انزائم جو ہوتا ہے یہ فالٹی بن جائے گی اپنا فنکشن نہیں کر سکے گا اور ایز ایزلٹ یہ جو جی ایم ٹو کیا ہے گنگلیو سیڈ ہے یہ اس کی اکوملیشن سٹارٹ ہو جائے گی ہمارے ہارٹ میں لیور میں سپلین میں اور ہماری نروس سسٹم میں چاہے اٹونامک نروس سسٹم میں چاہے سنٹرل نروس سٹم میں اس کی نیوران ایکزان اور گلائیز ان سب کے اندر اس کی اکوملیشن شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ریٹین اف دہ آئی میں بھی اس کی اکوملیشن شروع ہو جاتی ہے اور ریٹین ای میں کیا ہوتا ہے کہ جو یہ لٹ سے ریٹین ایسی ہے اس کی سنٹرل میں ایک ریجن ہوتے جس کو میکیولا کی تھی تو جو پیریبری میں گلائیزل ہے اس میں اس کی اکوملیشن شروع ہو جاتے تو وہ گلائیزل سویلا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جو ہوتے ہیں وہ ہمیں بلر ہو جاتے ہے ایز ایزلٹ جو بیچوالے جگہ ہوتے وہ بہت زیادہ کلیر ہو جاتے ہے اور جو میکیولا ریجن ہے اس پر ہمیں ایک ریٹ سپوٹ دکھائی دیتی ہے جس کو ہم چہرے ریٹ سپوٹ کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر ریٹینل آرڈری آتی ہیں اور یہ جو میوٹیٹڈ پروٹینز بنتے ہیں یہ ایکچولی میسپولڈڈ پروٹینز ہوتے سی ہیں اور آلموسٹ ہنڈرڈ تک کی میوٹیشن پائے گئے ہیں اس میں اب یہ جو جینز ایسی ہیں یہ والی جو تیسیج ڈیزیز کی جینز جو ہوتے ہیں یا میوٹیٹڈ جینز جو ہوتے ہیں یہ بھی اشکینازی جیوز میں کامل ہوتے ہے جس طرح اس میں جو اور لیپٹ سٹوریج ڈیزیز کامل تیسی ہے اب جو کیریئر ہوتے ہیں یا جس کو ہم ہیٹروزائیگس کے تھے جس میں ڈومینٹ اور ریسیسو ایلیل دونوں پریزنٹ ہوتے ہیں تو یہ اشکینازی جیوز کی تیس اشکینازی جیوز میں ایک میں ضرور یہ پریزنٹ ہوتا ہے یہ ہیٹروزائیگس اور یہ کس طرح ہم پائنٹ کرتے ہیں ڈین اے سکینز سے بھی پائنٹ کرتے ہیں اور یا ہم ہیکزو امینوڈیز انزائیم کی جو سیرم لیول ہوتی ہے اس سے بھی ہم اس کو فائنٹ کر سکتے ہیں اور یہ جو نروس سسٹم ہے اور ریٹینا ہے یہاں پر ان کی ڈومینٹ لی کیا ہوتی ہے سٹوریج ہوتی ہے اور اگر ہم ہیس ٹو پیتالوجیکلی اگزامینیشن اس کی کھرے تو یہاں پر دیکھیں آپ لوگ یہاں ان کی جو سیلز ہوں گے وہ اس طرح سوالن اپ ہوں گے فوم کی طرح دکھائی دیں گے سے ہے اور یہ ہمارے سینٹرل نروس سسٹم میں بھی ہوتے ہیں اور سینٹرل نروس سسٹم سے آؤٹسائٹ جو نرز ہوتے ہیں وہاں پر بھی ہوتے ہیں اس طرح اور اس کے لئے آٹونامک نروس سسٹم میں بھی ہوتے سے ہیں اور جب ہم اس کو الیکٹران مایکروسکوپ سے دیکھتے ہیں تو پھر اس کا اس طرح سٹرکچر ہوتے ہیں جس طرح آنین کی سکین ہوتی ہے آنین کی شوہتی ہے پیاس جیسے دیکھائی دیتی ہے اور اس طرح ریٹین میں پرپری میں جو سیلز ہوتے ہیں اس میں یہ اکوملیٹ ہوتے ہیں اور سینٹرل کو افیکٹ نہیں کرتی financiers لئے جو پھر اسی لئے جو پرپریل ریجن ہوتے ہیں وہ یلو گی دیکھائی دیتی ہے اور جو سینٹرل ریجن ہوتے ہیں وہ ریڈ دیکھائی دیتی ہے جس طرح چریل ریڈز پارٹ ہوتی ہے اب یہ جو میوٹیٹ پروٹینز ہوتے ہیں یہ مس پولڈیڈ ہوتی ہے یہ ایک ریسپونس کریٹ کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں انفولڈیڈ پروٹین ریسپونس یہ ریسپونس جا کر کیا کر دیتے ہیں یہ ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں چپیرونز کو یہ جو مالکیولز ہوتی ہیں یہ کیا کر دیتے ہیں ایکچولی یہ آ کر جو مس پولڈیڈ پروٹینز ہوتے ہیں ان کو نورملی فولڈ کر دیتے ہیں اور ان کو سٹیبلائز کرتے ہیں لیکن جب یہ چپیرونز جو ہو یہ فنکشنل نہ ہو یا یہ کسی وجہ سے فنکشنز نہ کرے سی ہے اس میں بھی اگر کوئی میوٹیشن انوال ہو تو اس اریزلٹ کیا ہو جاتا ہے کہ یہ جو مسپولڈڈ فروٹینز بن جاتے ہیں یہ پھر ڈیگریڈ ہو جاتے ہیں بھائی پروٹیوسومز انزائم یہ پروٹیوسومز انزائم جب ان کو ڈیگریڈ کرتے ہیں تو ان سے بہت سارے سبسٹانسز بن جاتے ہیں انٹرمیڈیٹس بن جاتے ہیں جو کہ ٹاکسک ہوتے ہیں اور یہ جا کر ہماری نیورانز میں یا ہمارے ریٹینہ میں اکوملیٹ ہو جاتے ہیں ایز اریزلٹ ہی ہمارے برین ٹیشوز کی اور آئی کی ٹیشوز کی ڈیمیج کرتے ہیں تو اس کے لئے پھر ایک تیرہ بھی ہے کہ ہم سنتیتکلی یوز چپرانز ہوتے ہیں ان کو انڈیوز کر دیتے ہیں یا کسی وجہ سے ہم ساری کسی ٹکنیک کی طرح ہم بوڈی کو دے دیتے ہیں اور یہ چپرانز جا کر بلڈ برین بیریئر کو کرس کر دیتے ہیں اور برینز کے اندر یہ ان میں سپولٹڈ پروٹینز کو پروپرلی فولڈ کر دیتے ہیں اور جو انزائمز ہوتے ہیں جس طرح ہیکزو امینیڈیز اے ہیں وہ سیو ہو جاتے ہیں یعنی وہ اپنا نارمل فنکشن شروع کر دیتا ہے اب اس میں ٹیس ایج ڈیزیز میں جو سب سے کامن فرم ہے اس کو کہتے ہیں ایکیوٹ انفینٹائل ٹیس ایج سی ہیں اس میں کیا ہوتے ہیں جب بچہ پیدا ہو جاتے ہیں اس ٹائم وہ نارمل رہتا ہے لیکن 3-6 منت کے بعد اس کے مسل میں ویکنس اپیئر ہو جاتے ہیں اس کا مسل ٹون جوتے ہیں وہ لوز ہو جاتے ہیں اور 3-6 منت میں ہے پھر اس کے بعد اس کی نیورولوجیکل ایمپیرمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے اور ان کا آئی سائٹ چلا جاتے ہیں بلائنڈ ہو جاتے ہیں اور 2-3 ایئرز بعد اس کی کیا ہو جاتے ہیں ڈیت ہو جاتی ہیں